اگر ایسی بات اس کو پتا ہو کہ وہ قتل کر دیا جائے گا بلکہ جو اس کو انفرمیشن اوپن اویلیبل ہے اس کی تو آنکھیں اس سے بھی باندھیں تو ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی کام کر رہے ہیں دور فیدن کے حوالے سے لوگوں کو اجوگیٹ کر رہے ہیں آپ اور نبی پاک یادیث کے مطابق لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح ہمیں تیار رہنا چاہیے میں ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے وہ یہ ہے کہ یہ میرا پہلا سوال ہے سٹارٹ کرتے ہیں یہیں سے کہ جو حدیث ہے حضرت تمہیمداری کی جس میں ان کی ملاقات ہوتی ہے دجال سے تو اس میں مجھے کنفیون یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات کہ دجال تو ایک جگہ پہ قید تھا جو حدیث میں ابھی موجود ہے کہ وہ قید ہے جنجیروں میں جھکڑا ہوا ہے تو اس کو جنسا ہے فیوچر کی باتوں کا کیسے علم ہو گیا کہ فلان جگہ پہ خجوریں نکل رہی ہیں کہ یا نہیں لگ رہی فلان جگہ پہ جنسا ہے پانی موجود ہے یا نہیں ہے اور وہ ایک وقت آئے گا تو وہ ختم ہو جائے گا یہ بات تو فیوچر کی تھی تو اسے فیوچر کی چیز کا کیسے پتا چل گیا اس کے بارے میں مجھے ذرا پلیز بتان دیں جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق دے حق بات کو تلاش کرنے کی اور مجھے اور ہم سب کو توفیق دے حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی جو حدیث ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ والی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے نصارہ میں سے تھے اور پھر وہ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر تشریف فرما کر خود پورا واقعہ بیان کیا کہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہیں پورا واقعہ بتایا کہ وہ ایک سمندری سفر میں جا رہے تھے اور جہاں پہ وہ انیکسپیکٹڈلی ایک جزیرے میں پہنچ گئے جس کے بارے میں ان کو علم بھی نہیں تھا پھر وہ لوگ چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر اس جزیرے میں گئے انہیں وہاں ایک کالے رنگ کی چیز نظر آئی جس کے جسم پر کسرت سے بال تھے انہوں نے اس سے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں جساسا ہوں ان لوگوں نے کہا کہ تُو ہمیں کچھ بتا اس نے کہا نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گی نہ کچھ تم سے پوچھوں گی لیکن تم اس رستے میں اس جگہ میں جسے تم دیکھ رہے ہو جاؤ وہاں ایک شخص ہے جو اس بات کا خواہش مند ہے کہ تم اسے کچھ بتاؤ اور کچھ وہ تمہیں بتائے پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ سن کر وہ لوگ اس کے پاس گئے اور اس جگہ میں جو بھی وہ غار یا جیسی بھی جگہ تھی کوئی گھر تھا مکان تھا جو بھی جگہ تھی وہاں پہ داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص زنجیروں میں سخت جکڑا ہوا ہے اور اس نے لوگوں سے پھر وہ جو حضرت تمیمداری اور ان کے ساتھ لوگ تھے وہ وہاں گئے تو ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو انہوں نے جواب دیا کہ شام سے آئے ہیں انہوں نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے انہوں نے کہا ہم عرب لوگ ہیں تم کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو انہوں نے پوچھا کہ اس شخص کا کیا حال ہے یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں سوال کیا یہ اس وقت کا وہ واقعہ بتایا جا رہا ہے ایک جز اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہو چکی تھی اس شخص کا کیا حال ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تم لوگوں میں ظاہر ہوا ہے انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے اس نے قوم سے دشمن کی پھر اللہ نے اس نے قوم اپنی قوم سے ان کی دشمنی ہوئی پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قوم پر غلبہ عطا کیا تو آج ان میں اجتماعیت ہے ان کا معبود ایک ہے ان کا دین ایک ہے پھر اس نے پوچھا زغر یعنی شام میں ایک گاؤں کے چشمے کا کیا حال ہے انہوں نے کہا کہ وہ بھی ٹھیک ہے لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں اور پینے کے لیے بھی اس میں سے پانی لیتے ہیں پھر اس نے پوچھا کہ امان اور بیسان ملک شام کے یہ دو شہروں کے درمیان ایک جگہ ہے بیسان وہاں کے کھجور کے درختوں کا کیا حال ہے انہوں نے کہا ہر سال وہ اپنا پھل کھلا رہے ہیں اس نے پوچھا دریائے تبریہ کا کیا حال ہے انہوں نے کہا کہ اس کے دونوں کناروں پر پانی خوب زور و شور سے بیہ رہا ہے یہ سن کر اس شخص نے تین آہیں بہری پھر اس نے کہا کہ اگر میں اس کیت سے چھوٹا تو میں اپنے پاؤں سے چل کر زمین کے چپا چپا کا گشت لگاؤں گا کوئی گوشہ مجھ سے باقی نہ رہے گا سوائے تیبہ مدینہ کے وہاں میرے جانے کی کوئی سبیل نہ ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی تیبہ یعنی مدینہ منورہ یہی شہر ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مدینہ کے ہر تنگوں کشادہ اور نیچے انچے رستوں پر ننگی تلوال یہ ایک فرشتہ متعین ہے جو قیامت تک پہرا دیتا رہے گا یہ حدیث شریف ہے حدیث نمبر چار ہزار چورہتر ابن ماجہ کی یہ جو واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ایک مخلوق ہے کالے رنگ کی ہے اس کے جسم کے اوپر بال ہیں وہ جساسہ ہے یعنی جاسوسی کرنے والی ہے اس شخص کے لیے یہ اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کے ایکسپیرینسز آپ کو ریال لائف میں نہیں ملیں گے ایسی مخلوقات نہیں ہوتی جو گفتگو کریں انسانوں کے ساتھ اسی طرح سے جو فیوچر کے واقعات بتانا ہوتا ہے لیکن جس طرح سے اس کانٹیکس میں بتائے گئے ہیں وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک کافی دور فیوچر کی بات بتائی گئی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس حدیث میں واضح طور پر بیان تو نہیں کیا گیا کہ یہ کوئی ویجن تھا کوئی فیزیکل ایکسپیرینس تھا یا خواب تھا لیکن سمجھ میں یہی آتی ہے کہ یہ یقینا کوئی خواب یا کوئی ویجن تھا جس کے اندر خواب میں تو کچھ بھی ممکن ہے جانور بھی گفتگو کر سکتے ہیں کوئی اور قسم کی مخلوقات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ ورلڈ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک 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 ایکسپیرینس ہوتا ہے جس سے آپ سوتے ہوئے گزرتے ہیں اور سچے خواب تو حدیث کے مطابق نبوت کا چھالیسما حصہ ہے تو یہ موسٹ پرابلی ایک سمبولک اس کے اندر چیزیں ہیں کہ وہ اگر جو فتنہ دجال کے اوپر میری پورے ڈیٹیل میں لیکچر ہیں اس کے اندر تفصیل میں میں نے یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس حاصل سے کیا مراد ہے اور جو جزیرہ ہے اس سے کیا مراد ہے اور وہ جو پورا ایک ایکسپیرینس ہوا ان سے کیا مراد لیتے ہیں مختصرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ موسٹ پرابلی جس حاصل سے مراد آج کے دور کے کمیونکیشن ٹولز ہو سکتے ہیں کہ جو ایک سینٹرل ایک پاور کو جو آپ سمجھ سکتے ہیں جو انٹرنیشنل پاورز اس وقت بنی ہوئی ہیں سو کالڈ ان کے پاس ہر ایک مومنٹ ہر ایک کمیونکیشن موجود ہے ہر ایک انسان کے پسند نا پسند ان کو بتائے کون کہاں گیا کیا کھایا کس یونیسٹی میں پڑتا ہے کہاں جاب کرتا ہے ریلیٹیوز کون ہے بھائی کون ہے بہن کون ہے یہ بھی پتا ہے کہ آج کھانا کیا کھایا سفر کس گاڑی سے کرتا ہے کیسے جاتا ہے کہاں زیادہ ہوتا ہے کہاں کام ہوتا ہے لوکیشن آپ کی ٹریک ہو رہی ہے ہر چیز جو ہے نا وہ ایک کمیونکیشن سسٹم سے ملا ہوئے موس پرابلی جساسا سے مراد وہ ہو سکتا ہے پھر جو شخص ہے وہ زگنزیروں میں جکڑا ہوا ہے اس سے مراد ہے تو دجالی لیکن دجال کا آنے کا ایک خاص وقت ہے اس سے پہلے وہ ظاہر نہیں ہو سکتا اس سے پہلے وہ دجالیت اور وہ ساری کی ساری پاور ایون دو ابلیس کو بہت بچینی ہوگی کہ جلدی سے جلدی دجال آجے اور وہ دنیا کے اوپر ابلیس کی حکومت قائم کرے یعنی وہ پوسیبل نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ان کو اس قدر ڈھیل نہ دے دے تو اس سے پہلے تو وہ ایسی ہے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو فیوچر کی باتیں دجال کو اس قدر میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کو پتا ہیں اگر پتا ہوں تو وہ خدای کا دعویٰ ہی نہ کرے کیونکہ حدیث میں تو بڑا واضح ہے کہ صرف چالیس دن تو اس کی حکومت ہوگی اس کے بعد اسے قتل کر دیا جائے گا جب حضی عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو اگر ایسی بات اس کو پتا ہو کہ وہ قتل کر دیا جائے گا بلکہ جو اس کو انفرمیشن اوپن اویلیبل ہے اس کی تو آنکھیں اس سے بھی باندیں تو ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ویعہ نے خواب دکھایا ہو اور اس میں ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیوچر کی یہ ساری باتیں بتائی گئی ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتھر سے وہ بات بیان کی گئی تاکہ آنے والے وقت میں لوگ اس کو ریالائز کر سکیں کہ کیا کیا نشانیاں کیا کیا سائنز ہوں گے کہ جب ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ عبدالجال ظاہر ہوگا